بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کرسپی کرنچی آلو کے پکوڑے رمضان المبارک کے خاص یہ ڈش ہے آلو کے پکوڑے جب بھی ہم بناتے ہیں تو تھوڑے وہ سوگی بنتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گی جس سے آلو کے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے تو آلو میں نے تھوڑے لمبے سائز کے لیے اور ان کو میں نے کٹ کر لیا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ان آلووں کو میں پانی کے اندر بھگو دوں گی اور پھر انہیں نکال کے ڈرائے کر لوں گی اب بیسن کی طرف آتے ہیں ون اڈا ہاف کپ میں نے بیسن کے لیے نمہ کپ اس بے منشاپ ڈالیں ریڈ چلی فلیکس میں نے ون ٹیبل سپون لیے اور حلدی ون بائی فورٹ ٹی سپون لیے حلدی سے پکوڑوں کا کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پہ میں نے آدھا چمچ اجوائن اور آدھا چمچ زیرہ لے لیا ہے سفید زیرہ ہے یہ اچھا اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے دھنیا پاوڈر آدھا چمچ لیا ہے زیادہ دھنیا پاوڈر نہیں ڈالنا اس سے ان کا کلر بہت زیادہ بلیکش سا ہو جاتا ہے چارٹ مسالہ آدھا چمچ ڈالا ہے اور یہاں پہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فلور کا ایڈ کی ہے کون سٹارچ یا کون فلور سے جو آلو کے پاکوڑیں ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی بنتے اور بہت ہی ان کا ٹیسٹ زبردست ہوتا ہے تو لیجئے فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے پاکوڑوں کی آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو یاد رہے کہ پاکوڑوں کو ہم نے بلکل لو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے تب ہی یہ کرنچی ہوں گے اور آلو بھی اچھی طرح سے اس کے اندر گل جائیں گے تو پاکوڑیں بہت زبردست بن رہے ہیں رمضان المبارک میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بچوں اور بڑوں سبھی کو یہ پاکوڑیں بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں بلکل یہ کرسپی پاکوڑیں بنے ہیں جس چیز میں بھی آپ کون سٹارچ ڈالیں گے یا کون فلوڈ ڈالیں گے تو اس میں کرسپ آ جاتا ہے تو یہی ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ اکثر بزار کے پکوڑوں میں ہمیں ملتا ہے تینک یو فر ووچنگ اللہ حافظ